ایمان والد ہرام خوری سے بچنا ہرام کاری سے بچنا بچنا وقا یقی کے معنی ہے بچانا وقینا عذاب النار ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں آپ کے عذاب سے بچا لے تو وقا یقی بچانا اتقا یا تقوی بچنا خود بچنا تاکہ تم بچ سکو تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے تم اللہ کی نافرمانی سے بچو گناہوں کی ارتکاب سے بچو حرام خوری سے بچو اس لیے تمہارے اوپر روضہ فرض کیا گیا اب اس کی حکمت کو سمجھئے دیکھئے ایک ہے ہماری خودی ہماری انا جب میں کہتا ہوں میں جو میں سے مراد کیا ہے یہ ہاتھ میرا ہے یہ پاؤں میرے ہیں یہ آنکھیں میرے ہیں یہ سر میرا یہ جسم میں میں کون ہوں میں کی حقیقت نرا مختلف ہے انا خودی ایک ہے ہمارا ہیوانی وجود اس ہیوانی وجود میں وہی سارے تقاضی موجود ہیں جو ہیوانات کے اندر ہیں ہر ایوان کھانا جو ہے اسے چاہیے انسان کو بھی چاہیے ہر ایوان میں نسل کشی کے لیے شہمت کا مادہ ہے ہمارے اندر بھی ہے ہر ایوان کو کوئی نہ کوئی کوئی گھوصلہ ہو کوئی بھٹ ہو کوئی جگہ چاہیے رہنے کے لیے آرام کرنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے تو ہیوانی تقاضی ہمارے جو ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں ان کے لیے کہا ہے فرائیڈ نے لفظ استعمال کیا ایڈیا لیبیڈو یہ ایڈیا لیبیڈو بہت موزور ہے بھوک لگتی ہے تو انسان کہتا ہے کچھ بھی ملے کھانے کو حلال بھی ملے حرام ملے کھاؤ شہمت کا جذبہ جگ جاگ اٹھتا ہے برنگیختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ تو کہتا ہے تسکین ہونی چاہیے یہ بری شہمت کی جائز نجائز حلال حرام صحیح غلط صاحب چھوڑو اس کے اس کے لیے کنٹرول پیدا کرنا ضبط نفس کہ آپ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں نفس آپ پر حاوی نہ ہو جائے جو اس کا حکم دے جو بھی وہ حکم دے آپ اس کی پیلوی کریں نہیں نفس کو اپنے قابو میں رکھیں اپنی برضی کے مطابق اسے چلائیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک سوار ہے اس پر اب اگر گھوڑا موزور ہے طاقتور ہے زور ہے تو کیا ہوگا گھوڑا کہیں پٹک دے گا اس کو کہیں کسی کھائی میں پھیکے گا یا کچھ اور کرے گا لیکن اگر سوار بھی طاقتور ہے اور اس نے گھوڑے کو دبایا ہوا اپنے دوروں رانوں کے درمیان گھوڑا محسوس کر رہا ہے کہ میرے اوپر جو بیٹھا ہے وہ جاندار ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا سوار کی مرضی کے مطابق سلے گا ذرا سا اشارہ ہوگا اور ہماری انا یا ہماری خودی یا ہماری سلف یہ اس پر سوار ہے اگر سلف کمزور ہے گھوڑا طاقتور ہے تو انسان کی ہلاکت بربادی ہے تباہی ہے نفس حاکم ہو گیا نفس امارہ کے ہم غلام بن گئے تباہی اور بربادی ہو گئی ہاں اگر آپ کی انا مضبوط ہے آپ کی خودی طاقتور ہے آپ کی سلف ہے اس کے در طاقت ہے تو یہ حیوانی وجود اب آپ کے کام آئے گا گھوڑا جیسے آپ کو آپ کے مرضی کے مطابع لے کر جائے گا منزل تک پہنچائے گا ایسے اس حیوانی وجود کو استعمال کر آپ نیتیاں کمائیں گے خیرات حسنات اللہ کو رازی کرنے کے لیے کام کریں گے اس ہاتھ کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے ان ٹانگوں کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے اس زبان کو اسی کام کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ہے اگر آپ کا کنٹرول نفس پر ہے اس کا نام ہے زبط نفس اور یہاں میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ ایک اور نفس بھی آتا ہے نفس کشی نفس کو مار دینا انگریزی میں اس کے لیے نفس ہے سیلف انیہیلیشن ایک زبط نفس ہے سیلف کنٹرول ایک نفس کشی ہے سیلف انیہیلیشن یہ سیلف انیہیلیشن اسلام میں پسند دینا نہیں ہے نفس کو کچلو مت گھوڑے کو مارو نہیں یہ تو کام کی شئے ہیں بس گھوڑے پر قوت حاصل کرو گھوڑے کو اپنے کنٹرول میں رکھو ورنہ نفس کا بھی حق ہے گھوڑے کو بھی دانہ پانی ڈالتے ہو کی نہیں تم پر تمہارے تم پر تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے تم پر تمہارے جو ملنے کے لیے لوگ آئیں ملاقاتی ہوں زیارت کرنے کا ان کا بھی حق ہے اس نفس کا بھی حق ہے اس نفس کا بھی حق اسے ادا کرو لیکن حلال حرام نہیں یہ حرام اور حلال کے فرق کے لیے ضبط کی ضرورت ہے کنٹرول کر سکتا اس کنٹرول کے لیے روزے کی ایک مشقت کہلیں یا مشق کہلیں یہ مشق ہے کہ آپ نے سال میں یہ تیس دن یا انتیس دن دن میں شدید بھوک کے باوجود حلال چیز بھی نہیں کھائی کھانا موجود ہے شدید پیاس ہے فرض کیجئے کہ آپ این دوپہر میں دفتر سے یا کہیں کالج سے آپ آئے ہیں اور گھر پہنچے ہیں تو شدید پیاس کی وجہ سے جب وہ بوسم آ جائے گا جون کا اور مائی کے روزے جو ہیں تو ابتہم معلوم ہوگا کہ روزہ کہتے کسے ہیں ابھی تو ہم کچھ دنوں سے عادی ہو گئے ہیں سردی میں روزے تھے روزہ کچھ کہتا ہی نہیں تھا ابھی طرح ہے کچھ تھوڑا سا رنگ دکھا رہا ہے لیکن اکتوبر کا مہینہ ہے اس میں وہ گھر بھی تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس وقت اگر روزہ ہو تو گلے کے اندر کاٹے پڑے ہوئے ہوں گے پیاس کے وجہ سے اور گھر میں پہنچے ہیں تو معلوم ہے پانی موجود ہے فریج موجود ہے پھنڈا پانی موجود ہے برفاب اور بھی ڈرنکس موجود ہیں روح افضہ کی موتل رکھی ہوئی ہے نہیں پیدے کیوں اللہ کی اجازت نہیں ہے یہ مشق آپ تیس دن کریں گے تو اس سے توقع ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بقیہ گیارہ مہینے حرام تو نہ کھائیں ایک مہینے حلال بھی نہیں کھایا اللہ کی حکم کی وجہ سے تو حرام اللہ نے کیا ہے اللہ کا حکم ہے گیارہ مہینے یہ تقوی پیدا ہو جانا چاہیے یہ طاقت تمہارے دن پیدا ہونی چاہیے یہ صلاحیت پیدا ہونی چاہیے کہ حرام میں مومت مارو حرام سے اجتناب کھا یہی وجہ ہے دیکھیں ذرا کھڑوی بات آپ کو سلا رہا ہوں پرس کیجئے این روزے کی حالت میں آپ حرام کام کر رہے ہیں کھانا تو نہیں کھا رہے جھوڑ بول رہے ہیں تو حرام کام سودی کاروبار کر رہے ہیں حرام کام وشوک لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں حرام کام این روزے میں اگر یہ کام ہو رہا ہے تو پھر یہ روزہ بیمانی ہے صرف کھانا پیدا چھوڑ دیا تم نے روزہ تو نہیں رکھا یہ روزہ تو نہیں ہے حضور کے دو حدیثیں آپ کو سلا رہا ہوں مَلْنَمْ يَدَ قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَبَلَ بِهِ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا فَلَيْسَ لِلَهِ حَاجَتُنَّ يَدَعَ تَعَمَهُ وَشَرَابَهُ تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا این حاضر کے سوم میں تو یہ سوم نہیں ہے فاقہ ہے تم نے کھانا پینا چھوڑ دیا بس روزہ نہیں نہ اس میں روزہ کی حقبت پوری ہوگی نہ روزہ کی غرض و غائت پوری ہوگی نہ روزہ کی برکات روزہ کی انواری سے پیدا ہوں گے بلکہ بس یہ ہے کہ آپ نے دن بر میں فاقہ رکھا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کم من سائی من لیسا من سیا بھی لجور کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے اور کچھ حاصلیں بھوک آرابس مو بند کیے رکھا باقی روزہ نہیں تھا وہ جب این روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے یا جھوٹے عمل کے اوپر جھوٹے کاروبار پر عمل کر رہا ہے تو یہ روزہ نہیں ہے تو روزے میں کھانا اور پینا صرف یہ تر کرنا نہیں ہے بلکہ یہاں تک بھی آیا ہے کہ فرض کیجئے کہ کوئی شہر صاحب سے جھگڑ رہا ہے گالم گلوش پہ اتر آیا ہے تم یہ کہو کہ بھائی میں اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتا میں روزے سے ہوں میں اس وقت تمہاری بات پر جواب نہیں لے سکتا میں روزے سے ہوں یہ بھی وہ یا کہ روزے کے تقاضوں میں سے جھگڑا نہ کیا جائے فساد نہ کیا جائے لوگوں سے لڑا نہ جائے گالم گلوش نہ کی جائے یہ بھی روزے کے تقاضوں میں سے تو روزہ رکھا جائے پورے آداب کے ساتھ تو اس سے ترخوا پیدا ہوتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں تو یہ ہے گویا کہ اولین سطح پر روزے کے حکمت یا ایوہ اللہزین آمنوا کتب علیکم السیاموا کما کتب علی اللہزین من قبلکم لعلکم تکتہون اب آئیے اگلی منزل کچھ عرصے کے بعد پھر رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے شہر رمضان اللہذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مبارک مہینہ وہ ہے جس میں قرآن ناظر ہوا اور قرآن کیا ہے لوگوں کے لئے ہدایت اور ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کی بیانات روشن چیزیں واضح چیزیں کھلی چیزیں بیان چیزیں تو جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو نہ مریض ہو نہ بیمار ہو موجود رہے اپنے گھر میں فلیسم تو لازم ہے اس پر روزہ رکھی